محمد مدصر عالم محمد 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 م کل ہی اپلوٹ کیا تھا آپ چاہے تو لیکن کو کلک کر ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ایک بار میں سکرول کر رہا ہوں اس نوٹیس کو سالہ جولائی کی نوٹیس ہے ایڈمیشن نوٹیفکیشن فور انڈرگریڈوٹ پرگرامز اکیڈمی کے ایر 2023-2024 لیٹلز یہاں لکھے گئے ہیں آپ ویڈیو پر پر سکتے ہیں چار کورسز کے لئے کانسلنگ اور ایڈمیشن کی پرگریہ چل رہی ہے 5-year integrated B.A.L.B. honors program 4-year integrated B.A.B.A. program 4-year integrated B.A.C.B.A. program B.A.C. honors agriculture program اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2 میں بتایا گیا ہے کہ آپ ایسے کانسلنگ کے لئے کہاں سے ریگرشن کر سکتے ہیں کتنی فید ہی نہیں ہوگی اس کے آگے کٹ آف مارک کے رگارڈنگ بتایا گیا ہے پوائنٹ نمبر 4567 آپ ویڈیو کو پاس کرنے پوائنٹس کو پڑھ سکتے ہیں نیچے ایکٹیویٹیز کی شیڈیول دی گئی ہے جسے میں نے پچھلے ویڈیو میں ہی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ایکٹیویٹیز ڈیٹ لائن اس کے بعد آپ ویڈیو کو پاس کر سارے سٹیپس کو پڑھ سکتے ہیں اور نیچے جو امپارٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں ایکٹیویٹ 1,2,3,4,5 میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے ایک اکر سارے ڈاکومنٹس سارے ایکٹیویٹس کو شیئر کروں گا تو آگیا ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے انکشور 4 کافی آپ کوچھ رہے ہیں انکشور 4 یعنی کہ list of documents جو آپ کو چاہیے ہیں اس کا پورا list دیا ہوا ہے senior secondary school class 12 mark sheet and certificate ان دونوں کو آپ ایک ساتھ merge کر دیں یعنی کہ جو pdf ہے اس کو آپ merge کریں گے تو ایک ہی document بن جائے گا senior secondary school class 12 mark sheet and certificate ان کو بھی آپ merge کر دیں جو provisional certificate ہوتی ہے اسی کو certificate کہتے ہیں واقعی mark sheet تو ہوتی ہی ہے valid certificate of date of birth الگ سے date of birth certificate آپ کو issue کیا ہو ہے municipality سے تو اس کو آپ use کر سکتے ہیں نہیں تو 10 mark sheet کے ساتھ جو certificate ہے اس میں اگر date of birth ہے تو وہ بھی آپ کا کام کر جائے گا character certificate یا certificate or conduct جو بھی آپ کا last institution school college رہا ہے وہاں سے چاہیے آپ کو migration certificate اگر آپ نے admission cancel کروا لیا ہے کسی institute سے تو وہاں سے migration certificate آپ کو چاہیے ہوگا وہاں ہی transport certificate چاہیے ہوگا اگر آپ نے کہے ابھی فیلحال admission لیا ہوا ہے تو فردر آپ کو transfer certificate چاہیے ہوگا transfer certificate لیں گے تبھی consider کیا جائے گا آپ کو فردر admission process کے لیے cast certificate SCHT OVC non-criminal co چاہیے اور EWC چاہیے 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 ان کو دینا ہوگا چاہیے آپ کو پھردر consequence کیا جائے گا PwD certificate اگر آپ PwD certificate دینا ہوگا اگر آپ claim کر رہے ہیں documents JNK Domicile Kashmiri Migrant or Defense category in categories میں سے آپ ہیں تو آپ کو document upload کرنا ہے medical facilities certificate from department hospital یا کوئی registered practitioner mbps doctor ہے تو وہاں سے medical certificate آپ لیتے ہیں تو consider کر لیا جانا چاہیے university کے دوارہ ایک certificate ہوتا ہے جس convert formula بتایا جاتا ہے cgpa percentage cgpa وہ بھی آپ دینا پڑ سکتا ہے 6 passport size protocol یہ بات کی بات ہے جب آپ further admission کے بات گلائے جائے گا university تب آپ لے کر آنا ہے bank pass book check clip اگر upload لے لیں تو آپ admission لے لیں اس کے بعد آپ ان ویسی جمع کرنے کو کہا جائے گا income certificate ھو وی سی یا ای ڈی 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 پاس آؤٹ ہیں آپ نے further admission لیا ہے تو ایسی case میں آپ گیاب certificate دینا پڑے گا تو ان این ہیں اور اس کے باد آپ آن لائن کانس لگ ریسٹریشن اور فردر جو پروسس سے پورا کر سکتے ہیں ویڈی کو لائک کر دیجئے دوسروں سے شر کیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر چینل